بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز امید ہے کہ آپ سب لوگ پر کچھ ٹھاک ہوں گے اور خیریت کے ساتھ ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں چیزی چکن بریٹ کچوری کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے بریٹ سے ہم بناتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں لے لیا ہے 1 ٹیبل سپون آئل ہم اس کے اندر آئل کی کونٹیٹی جو ہے وہ تھوڑی کم رکھتے ہیں تاکہ جو اس کا بیٹر ہے جو سٹفنگ ہے وہ بہت اویلی نہ ہو ساتھ ہی میں اس کے لیے ڈال رہی ہی 250 گرمز چکن کا کیمہ اسے میں نے گھر پہ خود بنایا ہے اگر آپ کو مشین کا بناوا لیں گے تو بہت باریک ہوتا ہے وہ اس میں زیادہ اچھا نہیں لگتا میں نے یہ باریک باریک کیمہ گھر پہ خود بنایا اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے جو ہے وہ تیز آنچ کے اوپر جو ہے فرائے کریں گے یہاں پر ہماری چکن جو ہے وہ فرائے ہو چکی اس کا کلر چینج ہو گیا میں اس میں ڈال رہی ہوں 2 ٹیبل سپون سویا سوس ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں 2 ٹیبل سپون ہوت چیلی سوس 1 ٹیسپون ریک چیلی فلیکس 1 ٹیسپون بلک پیپر پاوڈر یعنی کالی مرش کا پاوڈر ساتھ ہی اس کے لیے جائے گا 1 ٹیسپون مکس اپس اور میں اس کے لیے ڈال رہی ہوں نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈال لیں بر یاد رکھے گا کہ سویا سوس کے اندر نمک ہوتا ہے چیلی سوس کے اندر بھی ہوتا ہے تو آپ اسی حساب سے اس کے اندر نمک کی کونٹیٹی کو بیلنس کیجئے گا آپ کوشش کرنے پہلے کم ڈال لیں بعد میں آپ چیک کر کے اس کے اندر اور ایٹ کر لیں اب ہم اس کو 2 سے 3 منٹ کے اوپر لیے اس کو فرائے کریں گے جب یہاں پر میں ڈال رہی ہیں 2 ٹیبل سپن سموکی باربی کیو سوس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سوس ڈال سکتے ہیں ہماری چکن جو ہے وہ آلماس جو ہے وہ کوک ہو چکی ہے سب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کی شملا مش لے رہی تھی جس کو اس میں باریک میں نے چاپ کر لیا وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے سوتے کریں گے تاکہ جو شملا میرچ ہے وہ کرنچی رہے اور زیادہ گل نہ جائے تو یہاں پر ہماری کچھوڑی کی سٹفنگ تیار ہو گئی ہے دوسری طرح ہم نے بیٹ سٹائسز لے لیا ہے جس کو اب ہم اچھے طریقے سے بیلیں گے آپ کی مرضی ہے بڑے سائز کی بیٹ لیں یا چھوٹے سائز کی تو یہاں پر میں نے بڑے سائز کی بیٹ یوز کی ہے تو اس کے اندر سے ایزی لی جو ہے وہ ٹو پیسز جو ہے وہ نکل آئیں گے جی یہاں پر میں اسے بیل چکی ہوں یہ پتلی ہو چکی ہے بیٹ آپ کوئی بھی شیپ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر جو ہے میں ایک جار کا ڈھکن جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں جس کی مدد سے جہاں میں اس کو راؤن شیپ دے رہی ہوں آپ اسی طریقے سے دوسری بھی کرٹ کر لیں گے اور جو باقی کی ہمارے پاس بڑے بچے کی اس کے ہم ازی لی جہاں بڑے کرمس بنا سکتے ہیں مطبی سے آپ ویسٹ مت کیجے گا اس کو آپ بڑے کرمس بنا سکتے ہیں باقی کی بھی تمام سلائسز کر چکے ہیں اور اب اس کے اندر سٹفنگ کر رہے ہیں اب اپنی مرضی کے حساب سے جو ہے وہ ون ٹیبل سپون جو ہے آپ اس کے اندر رکھیں سٹفنگ پھر چیز اوپر سے رکھیں اور ساتھ ہی جو ہے آپ پانی سے جو ہے اس کے ایجز کو جو ہے وہ پریس کر لیں تاکہ ہماری کچوری جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایجز سے جو ہے وہ آپ اس میں جڑ جائیں اور ہم اس کو پریس کریں گے اپنے بہت سوفٹ ہاتھوں سے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اب اس طریقے سے جو ہے ہم اس کے ایجز کو پریس کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں ہماری کچوری جو ہے بلکل تیار ہو چکی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کے ایجز کو جو ہے وہ پریس کر کے بند کر دینا ہے اب ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ باقی کی بھی کچوری اس کو ریڈ کر لیں گے بھی ہاں پر جو ہے میں اس کو پہلے انڈے کے اندر ڈپ کروں گی یہاں پر میں نے دو جو ہے وہ انڈے لے لیے جن کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے ساتھ ہی میں پاس ہوم میٹ جو ہے وہ بریڈ کمز ہیں جو میرے پاس بریڈ بچی تھی اس کے میں نے بریڈ کمز بنا لیا تھے اب ہم اس کے اندر کوٹ کر دیں گے اس کو اب ہم ایک کچوری کو جو ہے وہ کوٹ کر چکے ہیں باقی کی بھی سب کو اسی طرح ہم ریڈی کر لیں گے جو ہماری ساری کچوری جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اب دوسری طرف ہم نے آئل جائب گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جیسے اب یہ گرم ہو ہے ہم اس کے اندر کچوری ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اس کو بریڈ میں کوٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ایٹر باکس میں سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں فریزر میں آپ کی مرضی آپ اس کو گولڈن ہلکا سا گولڈن براؤن کریں یا پھر ڈاک مجھے ڈاک پریسپی گولڈن براؤن بہتا پسند ہے یہاں پہ میں اس کو ڈاک گولڈن براؤن کروں گی آپ چاہیں تو اس کو اس ٹائم پہ نکال سکتے ہیں اگر آپ کو لائٹ گولڈن براؤن پسند ہے تو ہماری کچوری ہمیں بلکل تیار ہو چکی ہیں ہمیں اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہاں پہ میں اس کو آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور بہت ٹیسٹی لگتی ہیں آپ اس کو اس گھر میں ضرور ٹائے کیجئے گا اور یہ آپ لوگ کو ڈیفنیٹلی بہت پسند آنے والی ہیں دیکھیں کسی چیزی چیزی ہے آپ کی مرضی آپ اس کے اندر چیز ڈالیں اور اگر آپ پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں کہ اس طریقے سے پاکٹ کچوری جو ہے ہماری ہاف پاکٹ کچوری بھی آپ کے سامنے ہیں اندر کی سٹفنگ اس کی دیکھیں کتے مزے کی لگ رہی ہے اگر آپ لوگ کو ہماری ریسی بھی پسند آئی ہو تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجرد تبا کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور فیس بک اور انسٹا پہ ہمیں فالوز ضرور کیجئے گا اللہ حافظ